اسلام علیکم گائز آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مزیدار چیز اب سب نے KFC کا چکن تو کھایا ہوگا اس کے زنگر برگر بھی کھایا ہوں گے KFC کے چکن ونگز بھی کھایا ہوں گے ہم بنائیں گے سردن فرائیڈ چکن ہارٹ ہم چکن ہارٹ جو ہیں چکن کے جو دل ہوتے ہیں ان کو KFC کی جو برڈنگ ہے اس کے اندر کوٹ کر کے اور ڈیپ فرائی کریں گے تو آئیے چلے دیکھتے ہیں اس کو کیسے بنا تو گائز سردن فرائیڈ چکن ہارٹ بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں میرے پاس ہے ہاف کے جی چکن ہارٹ ہوت سوس اور تقریباً ایک ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے میں اس کے اندر میکس کر دوں گا اس کو مارینیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر اور کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سولٹ ہے یہ میں نے سولٹ ڈال دیا ٹھیک ہے اور ہم اس کو جو ہے نا وہ میکس کر دیں گے ایک بہت ہی غلط جو ہے وہ لوگوں کا ایک رجحان وہ یہ ہے کہ وہ سارے جو مسالیں ہیں وہ میٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں اور جو فلاور ہوتا ہے جو آٹا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر وہ کچھ نہیں ڈالتے بلکل ایسا کچھ نہیں ہے گائز میں آپ کو سارا کچھ بنانا دکھا بتاؤں گا کہ یہ کیسے اصل کیا چیز ہوتی ہے میں ایک ایف سی کے اندر ایزا مینجر کام کیا ہے میں نے بہت زیادہ لوگوں کو ٹرین بھی کیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بہت ہی غلط غلط ریسپیاں بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اصل ریسپیز ہیں یہ پروپل ریسپیز ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہیں آپ ان کی ریسپیز کو دیکھ ہی نہیں سکتے نہ جان سکتے ہیں آپ صرف انداد کے مطابق جو ہے اور جو آپ کو مزا آتا ہے جس طرح کا وہ اس طرح کی آپ ریسپیز بناتے ہیں تو یہ میں نے ان کو مرینٹ کر دی ہے اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے میرے پاس سلف ریزنگ فلاور ہے جس کو آپ نان اٹا بھی بولتے ہیں آپ پلین فلاور ہونڈ پلین فلاور ہیں میدہ بھی یا سکتے ہیں یہ ٹو کپس ہے اور یہ میرے پاس ایک کپ جو ہے یہ پوٹے اٹو سٹارچ ہے میں کون سٹارچ نہیں یوز کر رہا پوٹیٹو سٹارچ یوز کر رہا ہوں اس کا مجھے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا اکران چاہتا ہے پوٹیٹو آپ کون سٹارچ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گا ٹھیک ہے اس کے ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر ہے ایک ٹی بل سپون بلیک پیپر پاوڈر ہے ایک ٹی سپون ایم ایس جی ہے جس کو مونو سوڈیم گلوٹا میج بھی کہتے ہیں جس کو اور چائنی سول بھی کہتے ہیں آپ نے سکپ کرنا کر دیں اس کا ٹیس بہت اچھا تھا دنیا کھا رہی ہے جو بھی ابھی پھر بھی زندہ ہے ایک ٹی بل سپون سولٹ ہے اور یہ میں نے ہلکا سا دیسی ٹچ دیا ہے یہ ایک ٹی سپون جو ہے وہ چاڈ مسالہ ہے تو ان سب کو جو ہے ہم اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح جو ہے وہ مکس کر دیں گے کیا سی کا رول ہے کیونکہ ہمارے پاس تو بلڈنگ ٹیبل نہیں ہے وہ خود ہی اس کو سفٹ کرتا ہے تو ٹونٹی ٹائمز آپ نے فولڈ کرنا ہوتا ہے یہ اس کا پروسیجر ہے ہر جو سارے لوگ ہیں وہ فضول سی کہ اس طرح کر دیں یہ اس طرح کریں یہ پروسیجر ہے جو آپ نے فولو کرنا ہوتا ہے کیا سی کی اندر کہ جب آپ آٹا جو نیا پیک پیک کھولتے ہیں آٹے کا ٹھیک ہے اور سارے سپائسیز کا سارے سپائسیز جو ہیں وہ پہلی آپ نے ٹونٹی ٹائمز اس کو فولڈ کرنا ہوتا ہے اس کا اس طرح مکس کرنا ہوتا ہے پھر آپ کا جو بلڈنگ ٹیبل ہوتا ہے اس کے اندر ایک آپ نے جو کام کرتے ہیں کیسی کے اندر یا جنہوں نے کیا ہے یا جن کے پاس بلڈنگ ٹیبل ہے ان کو پتا ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ چھاننا سا آپ اس کو کہتے ہیں اس کو چھان لیٹے آٹے کو وہ پروپر طریقے سے مکس کر دیتا ہے آٹا بلڈنگ ٹیبل کے اندر ایک جو ہے وہ آپشن ہوتی ہے آپ اس کو سٹف کرتے ہیں وہ ایک ہول ہوتا ہے وہ وہاں سے آٹا گزر جاتا ہے سارا اور اس کے اندر جو ہے اگر جو لمپ سگرہ ہوتے ہیں وہ اوپر رہا جاتے ہیں اور باقی ج ہے وہ سارا کچھ مکس ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس تو نہیں ہے وہ بیڈنگ ٹیبل آپ اس کو جو کو جو سٹینر ہے آپ اس کے ساتھ بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں میں ابھی فیلحال نہیں کروں گا ٹھیک ہے میں اس کو اچھی طرح جو ہے اس طرح مکس کر دیا گائز یہ ہمارا مکس ہو گیا ہے اب ہم جو اس کی کوٹنگ کریں گے تو گائز آئے اس کی بیڈنگ شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس چکن ہارٹس ہیں ٹھیک ہے چکن ہارٹس کو میں نے اپنے اس فلاور کے اندر ڈال دیا تھوڑے سے میں نے دیا ہے ٹھیک ہے سیون ٹائن فولڈ وان اس کا بھی ایک پروسیجر ہے کہ آپ اس کو سیون ٹائن فولڈ کریں گے یہ سیون ٹائن میں نے فولڈ کر دیا ٹھیک ہے اور یہ میرے پاس ہے پانی ہے صرف تھنڈا پانی ہے یہ سٹینر ہے ٹھیک ہے اور پہلے اور یہ ایک یہ میرے پاس یہ میش ہے ٹھیک ہے یہ میں اپنا چکن ہارٹس ہے اس کے اندر ڈال لوں گا اور جو اکسس جو فلاور ہوگا اس کے ساتھ اس کو شیخ کر کے ٹھیک ہے پتال لوں گا ایک دفاع میں اس کو پانی کے اندر ڈپ کروں گا ٹھیک ہے میک اس کے اندر ڈال دوں گا پانی کے اندر ڈپ کیا ٹھیک ہونچ تو 감사합니다 4 5 6 7 this is a proper procedure دوبارہ اس کے اندر آیا دوبارہ 7 ٹائم فول کر دیا ٹھیک ہے اب میں اس کو دبا دوں گا 1 2 3 4 ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو میں دوبارہ اس کے اندر سے نکال لوں گا اور اکسیس جو ہے وہ ہلکا ہلکا سا جو ہے وہ شیک کر دوں گا اس طرح اور میرے پاس فرائر ہے یہ آپ اس کو کرائی کے اندر بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں میں اس کو جو ہے وہ فرائر کے اندر کروں گا میں نے اس ون سکسٹی کے اوپر جو ہے اس کو فرائر کو سٹ کی ہے میں اس کو دبا ڈبل فرائی کروں گا ٹھیک ہے یہ میں نے اپنے جو ہے چکن ہاتھ اس کے اندر ڈال دی ہیں اور میں اس کو یہ دیکھ سکتے اور میں اس کو ڈپ کر دوں گا تقریباً پانچ منٹ اس کو پہلے میں تقریباً چار منٹ پکاؤں گا وان سکسٹی کے اوپر پھر اس کا میں ٹیمپریچر وان ایٹی کے اوپر کرکے اس کو ایک منٹ کے لیے پکاؤں گا تو گائز اس کو جو ہے تقریباً چار منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب میں اس کو نکالوں گا اس ادھر ہی جو ہے میں اس کو ریس دوں گا تو ایک ایک دو منٹ کے لیے اور میں اپنا جو ٹیمپریچر ہے میں اس کو وان ایٹی ڈیگریز کے اوپر کر دوں گا پہلے آپ نے اس کو جو ہے وہ سلو ہیٹ کے اوپر فرائے کرنا ہے اس کے بعد جو ہے ہائی ہیٹ کے اوپر ایک دو منٹ کے لیے فرائے کرنا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل یہ کرسپی ہو گئے ہیں اب میں اس کو ہائی ہیٹ کے اوپر کروں گا یہ بہت زیادہ کرسپی ہو جائیں گے تو گائز اس کو ایک منٹ ہو گیا ہے اور میرا ٹیمپریچر جو ہنڈرڈ ڈیٹی کے پر ہو گیا ہے میں اس کو ایک سو دو منٹ کے لیے اس کو فرائے کروں گا اس سے جو آئیے بہت زیادہ کرنچی بنیں گے تو گائز یہ ریڈی ہیں اب ہم اس کو باسکٹ کو اپ کر کے اس کو ایک منٹ کے لیے اس طرح چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا جو اویل ہے وہ سارا ڈرب ڈاؤن ہو جائے اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو ہم کیسے سرف کریں تو گائز یہ ہمارے چکن ہارٹ شو ہیں وہ ریڈی ہیں دیکھیں یہ کتنے کرنچی ہیں بہت ہی کرنچی ہیں تو آپ بھی بنائیے اور اگر آپ کا بزنس ہے یا آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں کوئی تو یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جو بہت سستی آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہیں آپ وہ ڈیپ فرائی کر کے ایک چھوٹا سا ایک کڑائی بھی ڈک سکتے ہیں یا ایک چھوٹا سا فرائر بھی خرید کے تو آپ یہ بیٹھ سکتے ہیں تو گائز سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا تینکیو ری مچ اللہ حافظ موسیقی